موسیقی جو ہیں وہ چینک پیالی سے لے کے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ مہیو بھی نہیں ہے زی بھی نہیں دیتا ایک وزیراعظم کے عوضے پہ بیٹھے بندے کو کہ وہ توشہ خانے سے ایک ٹی سیٹ جس کی قیمت پینتے سو روپے ہے وہ بھی نہ بخشے تو آپ سوچ کا اندازہ کریں کہ جس شخص کی سوچ یہ ہے کہ وہ پینتے سو روپے کی جو ٹی سیٹ ہے وہ بھی نہیں بخش رہا وہ تین چار ہزار کا کلین بھی نہیں بخش رہا وہ کچھ اور ہزار اور کروڑوں کی گھڑیاں چلیں وہ مہنگے تائف ہیں وہ بھی نہیں بخش رہا آپ نے اس کو پاکستان کے سرخاری خزانے کا چیف ایگزیکٹیو بنا کے تین ساڑھے تین سال بٹھائی رکھا اور اس کو ایک جالی صادق اور امین کا سیٹیفیکیٹ دے دیا اور وہ جالی سیٹیفیکیٹ لے کے آج پوری پاکستان کے اداروں کے لیے خطرہ بن چکا ہے پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکا ہے پاکستان کے جو ہمارے فوج کا آدارہ ہے اس میں جو چیف او آرمی سٹاف کی جو پوزیشن ہے اس کی اوپرہ وہ گفتگو کر رہا ہے تو ایسا شخص جو کہ چاہتا ہے جس کے مشیر چاہتے ہیں کہ پاکستان کا آئی ایم ایف کا کرزہ نہ حاصل ہو جس کے مشیران چاہتے ہیں کہ پاکستان کی افواج میں بغاوت ہو جائے اور اخسانے والا شخص جو ہے وہ عمران خان ہے ایسے شخص کو تین سال اس بلک کی جو باگ دور دی گئی میں سمجھتا ہوں اس بلک کے ساتھ بھی زیادتی کی گئی کیونکہ نہ ہی وہ صادق تھا نہ ہی وہ امین تھا نہ ہی وہ وفادار ہے اور پاکستان کے آئین کے ساتھ کی گئی جو اس نے حلف اٹھایا ہے پاکستان کے اس کے قانون کے ساتھ جو انہوں نے حلف اٹھایا ہے اور باقی جو چیزیں کی ہیں آپ وہاں سے دیکھ لیں کہ کہیں سے بھی آپ کو یہ جھلک وصول نہیں ہوتی اور ایک اور سکینڈل جو اب نظر آ رہے ہیں کہ جو گھڑیاں جو گھڑیاں انہوں نے وہاں سے وصول کی آج پتہ لگا ہے کہ جو گھڑی انہوں نے محمد بن سلمان سے وصول کی اس گھڑی کا جو ہے جو قیمت لگوائی گئی ہے وہ بھی غلط ہے وہ گھڑی جو ہے اس کی قیمت ظاہر کی گئی ہے ساڑھے آٹھ کروڑ روپیہ آج ہم نے باہر سے چیک کروایا وہ گھڑی ساڑھے آٹھ کروڑ کی نہیں ہے وہ گھڑی پندرہ سولہ کروڑ روپیہ کی ہے انہوں نے اپنا دباؤ ڈال کے وہ ساڑھے آٹھ کروڑ روپیہ کی گھڑی لی اور پھر پانچ کروڑ کی فروخت کر دی اب مجھے یہ بتائیں کہ ایسا بدبخت انسان ہے کہ اگر اس کو وزیر آزم ہونے کی حسیت سے کسی نے توفہ دے ہی دیا تھا اور وہ توفہ دے کہ پاکستان کے وزیر آزم کو توفہ دیا گیا تھا امران خان کو توفہ نہیں دیا گیا تھا وہ بیس ہزار بیس کروڑ روپے کی ایک چیز لی اور پانچ کروڑ کی بیچی تو مالیں مفت دلے بے رہے ہیں اور اس طرح ہی ان کی جو کفلنگز ہیں جو ٹی سیٹ ہے کروڑ روپے اور اتنے مہنگے ہیں وہ برتن جو کہتے ہیں کہ توشہ خانہ کے برتن اب جائیں تو میں تحریک انصاف کے لوگوں کو کہوں گا کہ امران خان سے ضرور ایک سوال پوچھیں ان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کہ یہ جن پلیٹوں میں ہم خانہ کھا رہے ہیں یہ پلیٹیں توشہ خانہ سے تو نہیں آئیں یہ جو پینٹنگز لگی ہوئی ہے اور یہ جو کالین نیچے پڑا ہے اور یہ جو پھولدان پڑا ہوئے سامنے یہ توشہ خانہ سے تو نہیں آئے پوری قوم کو ایک جھوٹا ایک پروپوگنڈا کر کے ہر سیاسی جماعت کے مخالفین کو جیلوں میں ڈلوایا اور آج توشہ خانہ کیس سے فرار ہوتے پھرتے ہیں یہ کیس آئین اور دستور کی روشنی میں نوے دنوں میں اس کا فیصلہ ہونا ہے اور اکتوبر کے مہینے میں وہ جو لیمٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اب جو ستارہ تاریخ دی گئی ہے ستارہ کے بعد ہم یہ توقع کریں گے کہ اور درخواست بازی یہ نہ کریں کیونکہ ٹیکنیکل گراؤنز کے اوپر انہوں نے آٹھ سال کوشش کی لیکن یہاں پہ ٹیکنیکل گراؤنز کی کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ نوے دن کا جو ٹائم فریم ہے وہ دستور پاکستان میں دے دیا گیا ہے اور اس سے آگے یہ ٹیکنیکل گراؤنز پہ اس کیس کو لٹکا نہیں سکتے اب عمران خان کو توشہ خانہ سے لیے گئے چیزوں کا اور کی گئی چھوٹی چھوٹی چوریوں کا اور بڑی بڑی چوریوں کا سب کا حساب دینا ہوگا بہت شکریہ عمران خان کو توشہ خانہ موسیقی